جو حالات پورا دیش دیکھ رہا ہے اور دیش سے لے کے پردیش اور پردیش سے لے کے زلا اور زلے سے لے کے گاؤں گاؤں تک آجوں حالات ہیں میں سمجھتی ہوں جو پرستیاں دیش میں ہیں پچھلے آزادی کے بعد کبھی ایسی پرستیاں دیش کو نہیں دیکھ لے گو ملی آج مہنگائی ہماری چارم سیمہ پر ہے آج ہمارا یوہ بے روزگار بھٹک رہا ہے گھوم رہا ہے آج مہتاؤں بھیلوں کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے اور وہ بھی مہنگائی سے چوچ رہی ہیں اور وہیں اگنی وی جیسی یوجنا میں سمجھتی ہوں دیش کا پورا حال بدھال کر دیا ہے سرکار میں اور پرستیاں کی لوگ جنہوں نے ہمیشہ سماجبادیوں کو ساپ دیا چاہے مراب سنگھ یادب ہو چاہے ملوز یادب ہو چاہے آدھرنیر شدیر نیتا جی ہو آپ نے ہمیشہ آدھرنیر شدیر نیتا جی کا ساپ دیا اور جب اکھلیج بھائیہ آپ کے پہلی بار چناغ لڑے تھے تو آپ کی بڑی بھومے کا رہی تھی اکھلیج بھائیہ کو سانسر تک پہچانے میں وہیں ہمارے پردی پیادب جی کو بھی آپ نے بدائک بنایا اور آپ نے ہمارے راگویندر گوتن جی کو بھی بدائک بنانے کا کاریہ کیا تو برتنا میں بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے سماجبادی وچار نعرہ کو آگے بڑھانے کے لیے اور جس نے آدھرنے بزرگ جن بجیہ آز نظر آ رہے ہیں آپ سب کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے کیونکہ آپ کئی نہ کئی نیتادی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چڑھے ہیں اور ہم سبھی کو سیکھنا چاہیے سب سے اور میں سمجھتی ہوں جو آدھرنیر شردیو بیتا جی کی وچار دھارہ ہے اس میں کام کر کر اس وچار دھارہ کو سبھی کو آگے بڑھانے کا کارہ ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہمارے پتیاشی ہمارے بیچ نہیں ہے دورے جی کیونکہ وہ کانپور دیار پہ گئے ہیں بھائیہ جی کا کارکروم ہے لیکن اگر آپ سب کا یوگدان رہے گا اور آنے والی تیرا تاریخ کو آپ سب لوگ بھوٹ میں اپنا کام کر لے جائیں گے اور کسی دباب میں نہیں آئیں گے کیونکہ خالی دو دن کی بات ہے جو دباب تو راجنیتی کا پرکوک ہوگا خالی دو دن میں ہوگا لیکن میں سمجھتی ہوں منش میں جتنے بھی نیتا گنات مبسط ہے وہ آپ کے سمترک میں لگاتار ہوگے ہے کی نہیں ہے اور لگاتار ہمارے کارکر اور لگاتار جتنے بھی ہمارے نیتا گنات ملچ پر پستت ہے آپ کا سعیوگ ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو بانا کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی شتی اہانی نہیں پوچھتے دیں گے بہت سمجھداری سے ہمیں یہ چناؤں لڑنا ہے اور جتنا بھی ہمارا ووٹ ہے اس کو بھوٹ تک سبس ساتھ سے بارہ بجے تک بچانے کا کام کرنا ہے تو سب سے زیادہ ووٹنگ بارہ بجے تک ہو جائے سماجوادی پارٹی کی کریں گے کی نہیں کریں گے جتائیں گے کی نہیں جتائیں گے جتائیں گے کی نہیں جتائیں گے تو آپ اٹھے کے بتائیے کیا ہو گیا یہ رواجہ ہو گیا ہے اور ہمارے دیج کی بہت پرانی کہاوت ہے کہ پران جائے لیکن اب آپ سب کو اپنی ذمہ داری اس چناؤں میں نبانی ہے کیونکہ آپ کا ایک ایک بھوٹ جہاں سماجوادی پارٹی کو بندگوٹ کرنے کا ناہر کرے گا جہاں گڑ بندن کی سرکار بنانے کا کام کرے گا اور اگر گڑ بندن کی سرکار بنتی ہے چونکہ سماجوادی پارٹی بہت ادھیک سیچوں پر چناؤں جیت رہی ہے لیکن آپ کے ایک ایک بھوٹ کے یوگدان سے کہیں نہ کہیں اٹھاوہ بھی ایک سندیج دینے کا کام کرے گا پورے دیش کو آج ہمارے کسان بھائیوں کی کیا حالت ہے ہم سب کو پتا ہے وہ لوگ آئے دھگنی کی بانت کرتے تھے بتائیے مہنگائی سے آئے آدھی ہو گئے کی نہیں ہو گئے اور نیتا جی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارے کسان اور جوانوں کا سمال ہونا چاہیے جہاں سماجوادی پارٹی کی سرکار بنی تھی رہا دھگنی شدیا نیتا جی نے مخ سچائی دی تھی مخ شکشہ کری تھی مخ سرار سیوہ کری تھی میٹا بیٹھ جائے توپی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے پیچھے سے جفار رائی تھی تو میں سمجھتی ہوں موجودہ سرکار کی نیت اور نیتی دونوں میں کھوٹ ہے سماجوں میں بیٹھ باپ کر کے یہ بوٹ ہٹی آنا چاہتے ہیں آپ کا لیکن اگر کے اندر سے بھاچپا کی سرکار جاتی ہے تو کئی نہ کوئی اس طرح پہ دیکھ سے بھی بھاچپا کی سرکار جانے کا پوری سماؤنہ ہے لیکن آپ لوگ کے یوگدال سے یہ وہ نہیں سکتا ہے تو میں سمجھتی ہوں یوں وہ یہاں کہہ رہے ہیں پیپر لیگ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں